سینٹ فیصل جاوے شیشی پتی نمبر ہے اپنی بات تو کروں گا لیکن منظور کاکر صاحب آپ ادھر بات کریں فلیز چیئر کے ساتھ میں اپنی بات کروں گا لیکن منظور کاکر صاحب نے جو بات کی ہے یہ بھی منظور کریں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم انہیں منظور تھے ایک بات اچھا آگے میں اس میں بات کروں گا لیکن ایک چیز چیئرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ زیادہ وقت نہیں لوں گا بڑی بات ہے آج آپ نے کہا میں جلدی فنش کروں گا چیئرمن صاحب اس دن یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کتلی اس پر بات کر کے میں آگے ہوں گا ہاؤس کا ڈیکرم ٹھیک رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے مجھ پر پہلے اٹیک کیا گیا میں نے اس پر رسپونڈ کیا تھا تو میں ایک کریکشن آن ریکارڈ یہ چیز لانا چاہتا ہوں تینکیو جو اب آپ اپنی بات کریں اب بات کرتے ہیں آج چیئرمن صاحب ایک بار پھر نیشنل اسیملی میں اور یہاں سینٹ میں عدلیہ کے اوپر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے کیا گیا ہے چھپ کے چور راستے سے حملہ کیا گیا ہے آج وہ کونسٹیٹوشن کہاں ہے آج وہ سینٹ کا کتابچاک کہاں ہے آج عمل درامت کیوں نہیں ہے ہم نے ایک غریبوں کے لیے ایک ریزولوشن سانیہ نشتر صاحبہ نے اس پہ بات کی وہ لے کر آئے حکومت کو تجویز دیا کہ آپ کس طرح سے سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں کہ لوگ لائنوں پہ مت مریں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس ریزولوشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے وہ ریزولوشن یہ تھی کہ آپ سسٹم کیسے امپروف کر سکتے ہیں اس میں کیا غلط تھا انہوں نے کہا جی نام ہم رکھیں گے رکھیں نام بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ رکھیں احساس تو کریں ہمارے احساس نام سے ان کو چڑھ ہے ہم نے کوئی نام یہ نہیں رکھا کہ عمران خان سوشل ویلفر پروگرام ہم نے احساس رکھا ہے احساس ہو اگر آپ نام بدلتے ہو بدلو پر احساس تو کرو نہ احساس کرتے ہوئے ثانیہ نشتریہ لے کے آئیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے یہ کہتے ہیں لوگ لائنوں میں مرے لوگوں کو یہ ہٹا دیتے ہیں لائنوں میں ماتے ہو اور اس بیچ جب ہم نے اسی گیو پر پروٹیسٹ کیا ہم نے علامتی واک آؤٹ کیا ہم وہاں جا کر بیٹھے یہ گھڑی بھائی شروع سے شروع کرو یہ کیا آپ نے پنچا دی ہے اچھا جب ہم نے علامتی بائیک آؤٹ کیا ہم وہاں جا کر بیٹھے پیچھے سے ٹوکن واک آؤٹ تھا پیچھے سے جلدی سے ریزولوشن لے ریزولوشن لے ریزولوشن کر دیا بات جو 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 بات کرو بتبیزی کر رہا سر اس کو روکے تو بول کے دکھاؤ مجھے اب میں بتاتا ہوں تمہیں اور دوسری بات لے کے آجی چھپ کر کے چھپ کر کے ایک چھپ کر کے چھپ کر کے ریزولوشن لے آئے چور راستے سے ریجیکٹ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں عدلیہ پہ حملے کو اور اور آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ آپ تو خود الیکشن میں ایک پارٹی ہو آپ کا کیا کام ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا آپ یہاں پہ اسیمبلی میں بڑے ہو آپ خود پارٹی ہیں اس میں تیرہ پارٹی ہیں جو الیکشن کا حصہ ہے یہ تو کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے آپ کیسے کر سکتے ہو آپ کو اختیار کیا ہے آپ کو کرنے کا جو جو میک میں ہیں جنہوں نے فنڈز دینے انہوں نے دینے ہیں الیکشن کمیشن یہ آئین کہتا ہے یہ قانون کہتا ہے یہ سپریم کوڈ آف پاکستان ہم نہیں کریں گے تم ہوتے کون ہو الیکشن نہ کروانے والے آپ تو خود پارٹی ہو بیچ میں آپ تو خود پارٹی ہو بیچ میں تو اس لیے اس لیے اس لیے لوگوں کو بے فکوبت بنائیں اس قسم کی قرار دادیں الٹی کنٹی شروع ہے چیئرمنٹ صاحب کاؤنٹ ڈاؤن ہیز بگن اس رات جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدالتے رات کو کھولی تھی نہیں عمران خان نے اپنی ڈائری لی تھی آرام سے چلے گئے تھے اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن ٹی وی چینلز پر کاؤنڈ ڈاؤن شروع تھا کاؤنڈ ڈاؤن شروع تھا آج کاؤنڈ ڈاؤن کا حکم دے دیں چلا دیں کاؤنڈ ڈاؤن کہ عدالت کے حکم کے خلاف ورزی میں ابھی ابھی کچھ دیر کچھ دیر باقی ہے اور اس کے بعد صرف ان کی نائلی باقی ہے اور کچھ باقی نہیں ہے ان کی نائلی باقی ہے کابینہ کابینہ اور وزیر آزم چیئرمن صاحب کابینہ اور وزیر آزم اب ہٹ درمی چھوڑے جو رہتے ہیں تو میدان میں آؤ سیاسی میدان میں آؤ جمہور کے پاس جاؤ آگے ان کے نائلی ہے اور پیچھے ان کی انتہائی ناکس کار کر دی گئے میں بات قطب کر ہوا چیئرمن صاحب رضا ربانی ایک بار پھر آج ہم نے دیکھا ٹی وی پہ رضا ربانی اناؤگریشن کر رہے ہیں دستور پتہ نہیں دستور بلڈنگ بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سر یہ آج دس اپریل ہے کہتے ہیں دس اپریل آئین پاس ہوا تھا آئین پاس ہوا تھا آئین کی گولڈن جوبلی مناؤ یادگارے دستور پر قوم کے پیسے لگاؤ اور بڑی بڑی بلڈنگز بناو بڑی بڑی کانسٹیٹیوشن کی گیلریز بناو اور اسی آئین پر عمل درامت نہ کرو واہ کمال ہے کمال ہے علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا یہاں چیئرمن صاحب ایک سگن علی امین گنڈا پور عدالتوں سے زمانت کیسیس خارج سب کچھ ٹھیک قانونی طور پہ اور پھر بھی انہیں حراست میں لے لیا جاتا ہے انسانی حقوق کی تھجیاں اڑائی جا رہی ہیں علی امین علی امین کو ہم رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پر رہا کیا جو اور ساتھ میں سر آپ آپ چیئرمن ہے سینٹ کے چیئرمن اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے پاکستان میں ٹاپ تھری کے اندر آتے ہیں آپ ان عوضے جو پاکستان کی آئین ہی عوضے ہیں اس میں آپ بتائیں آٹھ سینٹر شبلی فراز جو کہ یہاں پہ لیڈر آف تا ہاؤس بھی رہے ہیں لیڈر آف تا اپوزیشن بھی رہے ہیں شبلی فراز صاحب ریس تو نہیں ہے نا شبلی فراز صاحب کے ساتھ ایک سینٹر ایک سینٹر آپ اس سینٹ کے چیئر ویر ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جو چیز کی گئی کیا آپ مجھے بتائیں جیرمن صاحب آپ کے بس مائک ہے آپ مضامت کرتے ہیں اس کی جی میں نے مضامت نہیں کی میں نے ٹی وی پہ بھی چلایا میں نے ریپورٹ بھی مانگی ہے میرے پاس ہے آکے چیمبر پہ تینکیو تشریف رکھیں جی ہونریبل تینکیو سر فنش بارہ منٹ ہوگی تینکیو جی ہونریبل ٹھیک ہے جی